بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو ایم ٹی اے برطانیہ کے سکوٹلینڈ سٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے لئے تاریخ احمدیہ پر مشتمل ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو ایک سوہانے ماضی میں لے چلیں گے آج ہمارے درمیان جماعت کے ایک بزرگ مقررم و محترم ملک حفیظ و رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں افتدائی تعلیم آپ نے تعلیم الاسلام سکول قادیان سے حاصل کی آپ تقسیم ہند کے بعد ربوہ دشریف لے آئے آپ نے پیشہ ورانہ تعلیم رسول انجینڈرنگ سکول سے حاصل کی اس کے بعد فن تعمیر سے وابستہ ہوئے اور مزید تعلیم کا سلسلہ برطانیہ آنے کے بعد گلاس گو اور ایڈمرا میں جاری رہا آپ کو جماعتی خدمات بجال آنے کا موقع بچپن سے ہی حاصل رہا جب آپ قادیان میں رہے اور اس کے بعد تاحال مختلف احدوں پر خدمت کرنے کی توفیق مل رہی ہے آپ کی قابل قدر خدمات میں سے ربوہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت دفتر تعمیرات ربوہ میں بارہ سال کی وہ خدمت ہے جس میں آپ کو بڑی بڑی امارات جن میں مسجد مبارک بھی شامل ہے کا ڈیزائن تیار کرنے کی سادت حاصل ہوئی آپ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ حضرت خلیفت المسیح الثالث رحم اللہ اور حضرت خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ کے ہمراہ اور نگرانی میں کام کرنے کا موقع ملا ناظرین آج کی اس نشست میں ہم ملک صاحب سے تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی امارت کے نقشہ جات کی تیاری کے دوران حضرت خلیفت المسیح الثالث رحم اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحات کے تعلق سے سوال پوچھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم کچھ آپ کی یادوں کو محفوظ کر سکیں ہمیں برائے مہربانی اپنی ابتدائی زندگی کے مطلعے کچھ بتائیں جب آپ قادیان میں سکول کے طالب علم تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دراصل انیس سو انتالیس میں قادیان طالب علیہ السلام بھائی سکول میں داخل ہوا تھا اور انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پینٹالیس تک میں وہاں طالب علم رہا حضرت مرزا طاہر احمد جو بعد میں خلافت رابعہ پر متمکن ہوئے میرے ہمجماعت تھے اس عرصہ کے دوران آنکھوں دیکھے واقعات پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن اس وقت میں جلسہ سالانہ کی سنہری یادوں کے بابت کچھ عرض کروں گا جب جلسہ سالانہ کی آمد ہوتی تھی تو عید کا سما ہوتا تھا لوگ اپنے دکانیں تاجر سجا دیتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے میدان میں ناگ پوری سنگتروں کا اتنے اونچے ڈھیر ہوتے تھے کہ میرے قد سے اوپر ہوتے تھے تو بڑے خوش علماء لگتے تھے تعلیمی ادارے بند ہو جاتے تھے چھوٹیاں ہو جاتی تھی اور ان میں مہمانوں کے لیے کسیر بچھا دی جاتی تھی جیسے کھوری بھی کہتے تھے ہمپرالی بھی کہتے تھے غالباً وہ چاولوں کے فصل سے حاصل کی جاتی تھی اسے طرح لوگ قادیان کے بات سی جو تھے وہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ یا دو کمرے مہمانوں کے لیے خالی کر دیتے تھے اور وہاں بھی جماعت کے طرف سے کسیر بچھا دی جاتی تھی اور پھر ذلچسپ بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے برطن مٹی کے تھے اور وہ مٹی کے برطن گھروں میں بھی تقسیم کر دی جاتے تھے کیونکہ وہاں مہمان ہوتے تھے اور سکول اور کالج کی امارات میں بھی جہاں مہمان ٹھہرتے ہیں ٹھہرتے تھے وہ تقسیم کر دی جاتے تھے تو ان میں پانی کے گھڑے اور گلاس کے بجائے مٹی کے ہم اسے آپ ہو رہا کہتے تھے آپ ہو رہے ہوتے تھے پھر مٹی کے لوٹے بطور جگ استعمال کرتے تھے ہم تو او سے پانی بچے پلاتے تھے مہمانوں کو اور میں گیارہ بارہ سال کی عمر کا تھا تو عام طور پر اس وقت میں میری ڈیوٹی مہمانوں کو کھانا کھلانے کے دوران میں پانی پلانے کی تھی تو سخت سردی ہوتی ہے قادیان میں دسمبر میں حتیٰ کہ وہ جو ڈھاب ہے پانی کے اور جو کھل ہے پانی ہے وہ اوپر بالکل پانی جم جاتا تھا شیشے کے ترے بچے اٹھا لیتے تھے ان کو تو ایک دفعہ کی بات ہے میں مجھے جو واقعہ بھی تک یاد ہے اور میں بڑا متاثر ہوا اس سے میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے ہاں وہ یہ بھی ذکر کر دو کہ وہ جو کمرے سکول اور کالیج کے ہوتے تھے وہاں مختلف باہر نام لکھ دی جاتے تھے کہ یہ اس کمرے میں فلان جماعت کا قیام ہے جیسے زلہ جہلم زلہ جماعت آئے جہلم بازلہ اس طرح کر کے باہر وہ ان کے نام لکھے لکھ دی جاتے تھے اندر پر قصیر بچھی ہوتی تھی کھانے کے وقت دستر خان بچھا دیتے تھے اور دستر خان کے دونوں جانے مہمان بیٹھ جاتے تھے تو میں پانی پلا رہا تھا لوٹا میرے ہاتھ میں تھا پانی کا تو ایک بزرگ کے پاس سے میں گزرا تو میں نے پانی ان کو پلانے کے لیے ان کے گلاس میں ڈالا یعنی آبخورے میں ڈالا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور برف کے سرے تھنڈا ہاتھ تھا وہ بچہ دیکھ کر انہوں نے پھر میرے ہاتھ پیار سے چوم لیا تو یہ اور ان کی آنکھوں میں محبت کی آنسوزیں اور بڑی سکینت تھی آج قریباً تیہتر سال کے ذریعے چکے اس بات کو لیکن وہ ابھی تک میرے ذہن میں نقش ہے اور میں نقشہ سارا میرے آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہ کچھ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے لیکن میں چونکہ آپ نے فرمایا کہ ابتدائی کوئی ایک عدد واقعہ بتا دیں تو یہ ابتدائی واقعہ میرا اس زمانے کے جب میں قادیان میں طالب علم تھا بہت ہی قیمتی آپ نے یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اب چونکہ اس قسط میں ہم تعلیم الاسلام کالج کے نقشہ جات کی تیاری کے تعلق سے آپ سے باتیں پوچھیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ جب تعلیم الاسلام کالج کے نقشہ جات کی تیاری کے دوران آپ لاہور اور ربوہ میں رہے اس عرصہ کے دوران کے کچھ حالات آپ ہمارے سامنے پیش کریں یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے تاریخ احمدیت کا انیس سو انتالیس سے انیس سو انچاس تک فورٹی نائن تک کے آنکھوں دے کے واقعات کو چھوڑ کر پیچھے چھوڑ کر آگے آنا پڑے گا میں جولائی نائنٹین فورٹی نائن میں ربوہ حاضر ہوا تھا جہاں پر مجھے قریباً بارہ سال خدمات بجا لینے کا موقع ملا ربوہ میں سب سے پہلی امارت پختہ امارت مسئل مبارک تھی جس کے نقشہ جات تیار کرنے کی خاک سار کو سعادت نصیب ہوئی اور تاریخ احمدیت میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد دفاتر صدر انجمہ نے احمدیہ دفاتر تاریخ جدید فضل عمر ہاسپٹل تعلیم نسون کالج ربوہ دفتر مجلس انصار اللہ مرکزیہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے سارے ذاتی مقانات حضرت مرزا بشیرم صاحب کا ذاتی مقان البشرا اور علاوہ اس کے بہشتی مقبرہ کا نقشہ بھی میں نے تیار کیا تھا نیز حضرت امہ جان کا جو کمرہ تھا رہائشی کمرہ ان کی وفات کے بعد حضرت مرزا بشیرم صاحب رضی اللہ عنہ مجھے وہاں لے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جیسے چیزیں پڑی ہیں میں ایسے ایک نقشہ تیار کر دیں چنانچہ میں نے وہ نقشہ تیار کیا اور پھر وہ قادیان درویش رسالے میں چھپا اور بعض اور جماعتی تاریخ کے کتب میں بھی وہ نقشہ موجود ہے علاوہ اس کے مجھے ہیگ ہولنڈ اور ٹانگا اور ڈیٹن امریکہ اور جرمنی کی مساجد کے مطلق مشوراجات دینے کا بھی تحفیق ملی کیونکہ وہاں کی جماعت کانٹیکٹ کرتی تھی ربا اور ربا سے مشورہ مانگتی تھی اور پھر میرے مشورجات اس میں شامل ہوتے تھے ان نقشہ جات کے لیے لیکن دراصل وہ وہاں جو امارات بنتی ہیں وہ لوکل آرکیٹیکٹس بناتے ہیں نقشہ جات ان کے لیکن میرے پاس کسکچیز ہیں لیٹرز بھی ہیں پڑے ہوئے خطوط پڑے ہوئے ہیں جو اس دوران میں ملتے رہے اور جو مجھ سے ہو سکا اپنے مشورجات اس میں شامل کی ہے اب آپ نے جو بات پوچھی ہے جب لاہور اور ربا میں رہے ہیں جی جی ربا میں میں صرف تعلیم انسو کالج کے مطلق ذکر کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ تاریخ کا بڑا گیارہ تعلق ہے تعلیم انسو کالج کے لکشہ جات جو تیار ہو رہے تھے یہ حضرت خلیفت المسیح ثانی کی نگرانی میں تین افراد شامل تھے اس میں ایک تو حضرت خلیفت المسیح ثالث یعنی حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل تعلیم انسو کالج کی ذات ببرکات تھی اور ایک استاذ المکرم قاضی محمد رفیق صاحب جو میو سکول آف آرٹ کے ہسٹری کے لیکچرار تھے اور قاضی فیملی مشہور قاضی فیملی ساتھ تعلق رکھتے تھے اور تیسرا خاکسار تھا جو اس میں شامل تھا تو طریق یوں تھا کہ پرنسپل صاحب کے طرف سے ریکوائرمنٹس دی جاتی تھی کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے اور قاضی محمد رفیق صاحب اس کے سکیچز تیار کرتے تھے اور وہ سکیچز پر میرے پاس آجاتے تھے اور میں اس کا ڈیزائن ڈیویلپ کرتا تھا جی مجھے روا اور لاہور دو جنوں کو جنوں پر رہنا پڑتا تھا تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے محترم قاضی صاحب استاذ المکرم قاضی محمد رفیق صاحب نے فرمایا کہ میں ان کے پاس ہی ان کے فلیٹ میں ایک کمرے میں رہا کروں تاکہ ہم آپس میں مشورے کر سکیں تو ان کے ایک کمرہ ان کے فلیٹ میں تھا مزنگ میں وہاں میرا چھوٹا سا سٹوڈیو تھا ڈرائنگ بورڈ لگا ہوا تھا اور وہی میرا بیڈ تھا جب میں ربا سے لاہور جاتا تو وہی قیام کرتا اور وہی نقشہ جات تیار ہوتے تھے تو حضرت مرزا ناصر صاحب رحم اللہ ان دنوں رتن باغ لاہور میں قیام فرما تھے اور کبھی کبھی وہ ہمیں صبح ناشتے پر بھی بلا لیتے تھے کہ کٹھے ناشتہ کریں گے تو میں اور کا یہ سامہ چل جاتے تھے انیس سو باون یعنی نائنٹین ففٹی ٹو ففٹی تھری کا کی بات ہے کہ تعلیم السلام کالج ہو سکتے لاہور ڈی اے وی کالج میں کی متروکہ امارت تھی اس میں ہوا کرتا تھا اور میں نے جیسے بتایا ہے حضرت بن ناصر احمد رحم اللہ رضن باغ میں مقیم تھے اور اس صلی اللہ میں ہماری میٹنگز کبھی ردن باغ میں ہوتی تھی اور کبھی ربوہ صاحب زدہ امیرزہ منور احمد صاحب کی رہشگاہ پر بھی ہوا کرتی تھی جب ہم ربوہ جاتے تھے تمام ہوا کرتی تھی ایک دفعہ مجھے یہاد ہے اب وہ یاد کرنی پڑتی ہے نا باتیں مجھے امر کے حساب سے بھی کچھ ویسے بھی ایک دفعہ مجھے حضرت مرزہ ناصر احمد صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ چلو قاضی صاحب کے سٹوڈیو چلتے ہیں مجھے ماں لے چلو کیونکہ ان کا مکان کا علم تھا تو بڑی مشہور ان کی پرانے ویلزلے کار تھی اس کے اندر ہم بیٹھ کے عزد میاں صاحب رحم اللہ خود اس کو ڈرائیو کر رہے تھے وہاں گئے لیکن قائصہ ماں موجود نہیں تھے اس لیے ہم تھوڑی درمہ ٹھہرے اور پھر واپس آگئے اب ایک تاریخی واقعہ بہت مشہور میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں نائنٹین ففٹی تری میں جب جماعت کے خلاف بڑے فسادات شروع ہوئے تھے اور لاہور بھر میں مظاہرے ہو رہے تھے ہمارے خلاف احمدیو کے مکانات پر نشانات لگائے گئے تھے اور تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے بلکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے مطلق بعض فلمیں ہوتی ہیں پورا شعب زمانہ ایسے معلوم ہواریوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک فلم چل رہی ہے ہمارے سامنے بلکل ایسے محسوس ہوتا تھا ایک روز کی بات ہے کہ حضرت میاں صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قاضی صاحب ان کے ہاں رتن باغ پہنچے مشورے کے لیے کیونکہ ہم ملتے رہتے تھے چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے اس وقت حضرت میاں صاحب کوٹھی میں نہیں تھے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے جا کر تھوڑے دیر کے بعد یہ اطلاع ہے کہ ایک لاکھ آدمی کے جلوس جماعت عمد کے خلاف میکلوڈ روڈ جو پاس سے گزرتی ہے وہاں سے ہوتا ہوا رتن باغ کی طرف آ رہا ہے جی اب ظاہر ہے کہ وہ کس لیے آ رہا ہے کہ رتن باغ پر بہت امکان تھا کہ رتن باغ پر ہٹیک کرتا نقصان پہنچاتا تو میں اور قائد سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ممکن ہے گھر کے اندر کا میں نے پتہ حضور کی فیملی کے اور افراد ہوں لیکن حضرت میاں صاحب وہاں وجود نہیں تھے تھوڑے دیر کے بعد وہ آ گئے ان کے کار باہر ہی خراب ہو گئے گیٹ کے اوپر جی تو وہ پھر اندر تشریف لے آئے کار کو وہی چھوڑ کر ساتھ بچے بھی تھے جب پتہ لگا ان بچوں کو تو انہوں جلدیلے دروازے بند کرنی شروع کر دیئے عفاظت کرے تو تو عظمیہ صاحب نے فرمایا کھول دو ان کو جنہاں سے دروازے کھول دیئے گئے پھر اُو زمانے میں آج آج کے لکے طرح پنجاب کی حکومت نہیں تھی خواہ وہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات مفادات کے خاطر وہ جماعت اعظم سے مخالفت بھی کرتی تھی لیکن law and order موجودہ حکومت سے بدر جہاں بیتر تھا ہم بھی یہ ویٹھے سوچ رہے تھے کہ باہر کے فرنٹ گارڈن سے آوازیں آنے شروع ہوئیں تو دیکھا تھا کہ پولیس کا اقتصدہ وہاں آ گیا پولیس والوں نے آ کر پیغام اندر بچوایا کہ ہم آ گئے ہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہماری چاہے پانے کا انتظام کر دیں جیسے انار مولی پولیس کرتی ہے دوست میر صاحب نے رحم اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان کو پیغام بجوایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا اچھا جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے وہ ہی اس کا انتظام کرے یعنی اس انہوں نے کوئی پرواہ اس چیز کے نہیں کی بہرحال ادھر سے خاموشی ہو گئی پھر آوازیں آنے شروع نہیں تو کچھ اور لاٹری چارج رہے دوستہ میں آ گیا انہوں نے وہ سارا کوٹھی کے حفاظت شروع کر دی اب یہ بات عجیب ہے کہ جب تک میاں صاحب آنے نہیں آئے یا ان کے آنے کے بعد بھی ہم تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی بالکل کسی قسم کا کوئی فکر کوئی ہمارے ماتھے پہ کوئی ایسے فکر کے آثار نہیں تھے بڑی بڑے سکون کے ساتھ ہم بیٹھے تھے ہم میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایک لاکھ کا جلوس ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ رہے بظاہر اور ہمیں کوئی پڑھوائی کرنے ہیں ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بارال یہ وہ واقعہ تھا کہ جو رتنباغ میں پیش آیا لیکن جب وہ جلوس صدر سے گزرا تو ان کی اب مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے وہ ان کے حیمت نہیں پڑی کہ وہ مکلور سے اتر کر رتنباغ کے طرف آتے ہیں ٹھیک تیس پاس حضرت میاں صاحب نے فرمائے ہمارا تو جی چاہتا تھا آپ اے آج ادھر سے گزرتے ہیں اچھا ماشا لی یہ بھی وہاں میں نے محصوص کیا ان کے چہرے سے حضرت میاں صاحب رحمل اللہ کہ چہرے سے کہ یہ فوجی لحاظ سے اتنا زبدست جرنیل ہے کہ اگر دنیا کی فوجی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے تو ایک کامیاب ترین جرنیل ثابت ہو یعنی ایسے تحمل کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ آج یہ دستے گزرتے یہ وہ تو وہ مسئیبت پھر ٹل گئی جی ہاں وہ دوسری طرف چلے گئے اور اگلے دن پھر وہ جلدی مارشاللہ لگ گیا فورنی طور پر اور لاہور کو انہوں نے آگے آگے تفصیلی واقعات ہیں بہت سارے کہ کس طرح وہ جنرل آزم نے سارا لاہور کا کنٹرول کر لیا اور ان لوگوں نے کہا یہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے اتنے انجلوس کو کنٹرول کرنا وہ اتماعی رات میں تھے تو برحال یہ وہ ایک واقعہ ہے جو تعلیم سو کالج کے دراصل یہ آہ اس کے آرکیٹیکچرل آسپیکٹس کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے حوالے کے ساتھ کے ساتھ کے تعلق ہے اس لیے ایک تاریخی طور پر یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور اس سلسل میں جو کچھ واقعات کو یاد آتے جاتے ہیں میں بتاتے جاتا ہوں مجھے یاد ہے کہ حضرت میاں صاحب کو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ کو دوسروں کے نفسیات سمجھنے کے بڑھائی ایک ان کو ابو راسل تھا اس کو اوپر لیکن وہ اکثر وہ چشم پشتے سے کام لیتے تھے اگر ایک غلطی ہو جائے بشرتے کہ دوسرے دوسرے کے اصلاح ہو جائے سے جی ایسی کفیت میرے ساتھ بھی ایک دوہ گزری اچھا ہاں وہ یوں گوا کہ ہم کالیج کے ایک میٹنگ کے سلسلے میں ربوہ لاہور سے ربوہ آئے میں تھا کار میں حضرت میاں صاحب کی کار وہی پرانی کار جو مشہور تاریخی کار ہے اس کے مطلب بڑی کہانیاں بھی بنی ہوئی ہیں ان کے مطلب بڑے نظمیں بھی کہیں گئی ہیں کیونکہ وہ بہت خراب قسم کی تھی اور چلتی چلتی بھی مشکل سے تھی تو وہ اعلاق اعلاق اس پر تعلیم کالیج کے نظمیں لکھتے تھے مضامین لکھتے تھے اس کو اوپر تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ منع کر دیا پروفیسور نے کہ آپ اسے نہ کریں تو جب پرنسپل صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کیوں منع کیا ہے اس کو ان کو ایسا کرنے دے لکھنے دے تو وہ مطلب طالبہ کے ساتھ اس کے در گھل مل گئے تھے کہ کرتے رہے مزاق خوش ہوتے تھے تو یوں ہوا کہ ہم میں تھا اور عزت مرزہ ناصرم صاحب کار میں تھے اور نباب محمد ام صاحب کار میں تھے اور محمد ام صاحب حیدرابادی محمد ام صاحب انور حیدرابادی وہ کار ڈرائیو کر رہے تھے تو اس طرح مجھے ایک دفعہ اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ لاہور سے رباکار سفرکار میں کرنے کا موقع میرا سعادت نصیب ہوئی اب جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نفسیات پر سمینے پر عبور حاصل تھا جی وہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مرزہ ناصرم صاحب رحم اللہ تشریف لائے لاہور سے ربا میں ربا میں تھا اس وقت اور حضرت مرزہ منور صاحب کی رہیشگاہ پر ان کا قیام ہوا تو مجھے پیغام ملا کہ آپ اتنے بجے اتنے منٹ پر یٹائیں مجھے دیا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں میں وہاں پہنچ گیا اور لوگ بھی انتظار کر رہے تھے اب وہ وقت جو انہوں نے مجھے دیا وہ ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لائے باہر پھر اور وقت گزر گیا اتنا وقت گزر گیا کہ کچھ تھوڑا سے گبرات شروع ہیتے ہیں نیسے شروع ہو گی تو میری حماقت یہ کہ میں اٹھا اور وہ جو انتظام پر آدمی تھا منتظام میں نے انہیں کہا کہ دیکھے کافی وقت ہو چونکہ جب میاں سب تشریف لائیں تو یہ کہہ دے کہ میں نے کافی انتظار کیا پھر میں اب اس کے بعد میں جا رہا ہوں تو میں گھر چلا آیا تحریکی جد کے کوارٹرز ہوتے تھے وہاں میرا میری رہائش تھی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابتدائی مکان اگرچہ وہ پختہ تھے پختہ انٹ کے بنے ہوئے تھے لیکن صرف دو کمرے ہوتے تھے نارملی مکانوں میں کوارٹرز میں ایک بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور ایک بیڈروم اور سامنے چھوٹا سا برامدہ پیچھے برامدہ اور کچن ورہ کیونکہ صرف دو کمرے ہوتے تھے اس لیے جو بیٹھک ہوتے تھی سٹنگ روم ہوتا تھا اس کو ہم بیڈروم کے طور پر بھی استعمال کر لیا کرتے تھے اور وہاں لوگ عام طور پر اپنے ایک چار پائی وہاں پہ بچھا دیتے تھے بستر بچھا دیتے تھے اچھا میں آ گیا آگے اپنے کام میں مشہول ہو گیا جو کام تھے گھر پہ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ کسی نے ناک کیا میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضر زمینہ سب کھڑے تھے اچھا تو کہنے اسلام علیکم مالک میں ہم تو تشریف لیا ہے آگے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک چار پائی بچھی ہوئی تھی کونے میں تو اس کو پر وہ آلتی بالتی مارک بیٹھ گئے اچھا اب میں جیسے کہتے ہیں نا کاٹو تو بدن میں لوگ نہیں اور پھر وہ یہ بھی تھا کہ وہ اہنا شیر جیسے کہتے ہیں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو میں چائے لے آیا تو چائے میں نے پیش کیا آپ نے نوش فرمائی کچھ دیرے باتیں کرتے رہے اور میری ایسے معاقت کو اس میں کوئی ذکر نہیں تھا اور اس کے بعد پھر وہ واپس تشریف لے گئے اور میں جیسے بت کا بت کے ترے کھڑے کا کھڑا مارے گیا تو اس سے میں نے انداز ہے کہ کس قدر وہ نفسیات کو سمیتے تھے کہ یہ اس نے فیل کیا ہے کہ میں لیٹ دیر کیوں مجھے ہو گیا پھر اس تشریف لائے اور میرے پاس کچھ دیر بیٹھے تو حیرت انگیز چیز تھی کہ کہاں ایک بالکل معمول سے ہے انسان کہاں وہ شخص جو بعد میں خلافت کے طرف پر متمکن ہوا تو میری آنکھوں میں پیار سے انسو آ جاتے ہیں کہ وہ کس قدر شفیق شخصیت تھی وہ پھر یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی جی جی کافی بات جاتا ہے ماشاءاللہ ان دن ہمارے پرانے ایک دوست میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے ان کا نام تھا قاضی فضل ام صاحب وہ میک میں ٹیلی گراف میں سب انسپیکٹر تھے وہ ریٹائر ہو کر روہ میں بسنے کے لیے آ گئے تو چونکہ میں شادی شدہ نہیں تھا وہ لیکن مجھے ایک مکان ملے ہوا تھا تو وہ کچھ حرصہ میرے پاس رہے فیملی سمیت اب اس وقت وہ گھر پہ موجود تھے لیکن وہ بیٹھک میں نہیں آئے جب وہ حضرت میاں سب چلے گئے تو میں اندر آیا بیٹھک سے تو مجھے دیکھ ایک بڑے جوش میں کہا لیکن حفیظ تمہارے کر تیسرا خلیفہ ہے بڑے دعا گو بزرگ تھے اب مجھے یہ بڑا شاک ہوا سن کر تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب خلیفہ کے موجود میں ایسی بات نہیں کرتے تو وہ خاموش ہو گئے لیکن جو کچھ کرنا تو وہ کہہ گئے تھے تو ایک یہ بھی مجھے اچھے در واقعہ یاد ہے یہ تو واقعات پھر اور اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ حضرت خلیفہ مسیح ثالث یا نظر مرزا ناصر صاحب جب وہ خلیفہ نہیں تھی جن ان کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق تھا وہ انہوں نے خلافت کے بعد بھی قائم رکھا اور ویسے ہی ان کے ساتھ جب ملتے تھے بڑے چذر پیش آتے تھے اور بڑے پیار سے اور ان کی بڑے قدر کرتے تھے اور کوئی آپ یہ پوچھنا جی نکھتے ہیں وہ مجتمع کرنا پڑتا ہے جی اب اگر بغیدہ ترطیب کے ساتھ ان کو جی رکھا جائے تو پھر وہ زیادہ جلدے سمجھ آ جاتے ہیں بہرحال تعلق تعلیم الاسلام کالج ربوہ کا جاری ہے تو آپ نے بھی ارشاد کیا تھا کہ حضرت مرزا ناصر رحمہ اللہ تعالی جو تھے وہ پہلے پرنسپل بنے اس کالج کے یا بعد میں پرنسپل بنے تو اس وقت کا کچھ واقعہ یا آپ کا انتظام و انسرام اس کالج کے تعلق سے اور اس وقت کی رون کے اور طلباء اور ساتذہ کا ماحول کچھ دیکھنے کا اگر آپ کو موقع ملا کیونکہ تعلیم الاسلام کالج کی تیاری کے ساتھ اور اس کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو اس تعلق سے کچھ بتا سکیں دراصل میں تو کالج کا تعلیم نہیں تھا لیکن ربوہ کے لوگ جو تھے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا کالج کے ساتھ اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کالج کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کا کالج کے ساتھ تعلق ہے اور جب کوئی تقریب ہوتی تھی کالج میں تو جوک در جوک ربوہ کے صاحب علم لوگ جو دلچسپی رکھتے تھے وہ شامل ہوتے تھے میں بھی جاتا تھا مختلف کالجوں کے سٹوڈنٹس جب آتے تھے وہ 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 ساتھ ہوتے تھے ان میں ہم شامل ہوتے تھے مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مولانا عبدالمید صالق وہاں تشریف لائے تو انہوں نے ایک نظم پڑی مجھے وہ اشاعر یاد نہیں لیکن اس میں ایک ہر شعر کے مدات ہم نہیں ہوں گے جی تو جب وہ اپنے دائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے پھر بائیں دباؤں ڈالتے یہ جیسے ایک استراب کی حل تو ہوتی ہے نا اور اس دیکھے سے انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس نظم کو پیش کیا پھر جانک کے مشہور شاعر تھے جو پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے اردو کے استاد تو نہیں لیکن ان سے درچ لیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب اردو زبان میں جی تو وہ بھی شیر افضل جعفر ان کا نام تھا تو وہ بھی وہاں تشریف لائے اور بڑے اعلق پائے کے شاعر تھے مجھے دو اشاریات بھی ہیں ان کے ابھی تک تو یہ تھا کہ بار میں جا کے تیرے مستانے ہرنیوں سے خمار لیتے ہیں اور وہ کجاوے میں ڈول جائیں تو چاند تار زہار لیتے ہیں یہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ انہوں نے شیر پڑے تھے اور پھر میرے خیال ہے کہ ان کا یہ جو رومانی شاعری کا اثر تک ان کے شاگرد شاگرد اس لیاس سے کہ وہ کچھ کبھی خفار ان سے کچھ اردو کا لے لیتے ڈاکٹر عبدالسلام تو ڈاکٹر عبدالسلام پر بھی کچھ پڑھتا ہو پڑ گیا تھا تو ایک دفعہ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا وہ جو ان کے عبدالحمید صاحب چودری نے لکھی ہے ان کے برادر نے بڑی مشہور کتاب ہے اردو زبان میں تو اس کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں کہ کسی پریس کے ریپورٹر نے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے یہ پوچھا کہا بلکہ کہ پہلے جھانگ جو تھا وہ ہیر کی وجہ سے مشہور تھا اب سلام کے وجہ سے مشہور ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نوبل پریس بنر جو ہے ان کی تعداد تین سو پچیس ہے اس سے تین سو پچیس ہوگی اور ہیر تو صرف ایک ہے تو اس سے وہ ان کا جو رومانی شاعر کا سر تھا اور ان پر بھی کچھ نہ کچھ پڑا ہوا تھا اور کوئی بات اب پوچھنے چاہتے ہیں کوئی جی تو کالج کے ابتدائی جو کچھ طلبات تھے یا اسواتذہ تھے یا کچھ مشہور شخصیات تھی ان میں سے اگر آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا اس کے علاوہ امام عطال مجیب راشد صاحب بھی اس کے طالب ان تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ یاد ہوں گے کوئی آپ کو مجھے جو یاد ہیں جن کے ساتھ میری واقفیت تھی ملتے جو ملتے تھے وہ مولانا عبول عطا صاحب جلندری خالد احمدیت پھر محبوب خالد صاحب تھے پروفیسر حبیب اللہ خان حبیب اللہ خان تھے ملک محمد عبداللہ صاحب تھے محمد شریف خالد تھے محمد عبر احمد ناصر تھے اور عبدالرشید غنی پروفیسر سلطان محمود شاہد اور پروفیسر پرویز پروازی یہ تو اس وقت طالب علمتہ دارسل میں تو بعد میں پھر وہ لیکن سب سے یہ جو اسادسہ کے ستاروں کا جھرمت تھا اس میں بالکل وہ پرنسپل صاحب حضرت محضر ناصرم سے ایک چاند کی طرح نظر آتے تھے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے تاروں کے جھرمت میں چاند اکیلہ کیوں لگتا ہے وہ ایک شاعر کہتے ہیں ویسے چونکہ میں طالب علم نہیں تھا اس لئے تعلیم کا میار تو دنیا کو پتہ ہی تھا کہ وہ بہت عالی میار ہے لیکن چونکہ میں خود تعلیم حاصل نہیں کی اس لئے میں اس سے میں ذرائی تناب کرتا ہوں بتانے کے لئے کیونکہ عام کون دے کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اسی کالج میں کوئی تعلیمی مجلعہ بھی شائع ہوتا ہوگا اس وقت میں یا پھر یہاں برطانیہ میں تعلیم الاسلام old college association نے بھی ایک رسالہ شائع کی ہے تو اگر اس وقت کے مجلعہ کی کوئی آدتہ ہے تو وہ بتا دیں نہیں تو پھر یہاں پہ جو تعلیم الاسلام کے پرانے طلبہ ہیں ان کی جو انجمن ہے اور خلیفہ وقت کے ساتھ ان کی جو کچھ اجلاسات ہیں اس کی کچھ مختصر تفصیل ہو تو مجھے المنار رسالہ نکلتا تھا تعلیم صلقہ علی ربوہ سے اور مجھے اس کے ساتھ اس علیہ سے بھی تعلق ہے کہ ایک دفعہ جب میرے چھوٹے بھائی جمیل ورمار رفیق جو آج کل پرنسپل ہیں جامعہ حمدہ ربوہ کے وہ ایڈیٹر تھے تو انہوں نے مجھے اس کا ٹائٹل تیار کرنے کے لیے کہا تھا چلانچہ میں نے اس کا ٹائٹل تیار کیا اس لحاظ سے میں سمجھا کہ میں بھی تھوڑا سو ان کے ساتھ نتی ہو گیا اچھا اس کے بعد مرحل سال بھر ہوا ہے کوئی گزشتہ سال سے المنار کا انٹر نیٹ گزیٹ شائع ہوتا ہے لندن سے اس میں جن کے ایڈیٹر غالباً برد ان کے جو نکران ہے وطول مجیب راشد ہے آٹھ صفحہ کا رسالہ ہے اور بہت دلچسپ رسالہ ہے اس کا مذہبین نہیت امدہ ہیں میں نے کچھ واقعات اس میں بھی بجوائے تھے جو کہ کس بارش آیا ہو رہے ہیں لیکن یہ میں بات کہنے چاہتا ہوں کہ تعلیم سمکالج جو تھا نا ملک سارے کو نظر میں رکھیں تو اگر ہم اس کو کالجوں کہ ایک ایک انگوٹھی سمجھ لے نا کہ سارا ہارے پاکستان کے کالج کے انگوٹھی کے طریقے ہیں جی تو اس کے اندر چمک تو وہ نگینے کے طریقے تھا تعلیم سم کالج اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریق کس طرح وہ لوگ جو ہماری جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے اس عظیم ادارے کے قدر نہیں کی اور اپنے ملک کی اتنے قیمت سرمایہ کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح ضائع کر دیا کمزور کر دیا اب یہ میں تو سمجھ ایک قسم کا حسد ہے کہ حسد ایسی خطرناک چیز ہے کہ دوسروں کو ذکر پہنچانے کے لیے انسان حسد جو ہے اپنے بڑے سے بڑا نقصان بڑا کرداش کر لیتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور اپنا بڑا بڑا پہچاننے کی اس کو توفیق اطاف فرمائے آج کے واقعات میں کچھ ایسے ہی متشر واقعات میں نے بیان کیا اس کو زیادہ ترطیب سے بیتر ترطیب سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے ممکن ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرنے کا موقع ملے لیکن کم از کم جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ابتدائی جب میں گیارہ سال کا تھا وہ نائنٹین فورٹی فائیو تک قادیان مر رہا اس کے متعلق میں ایک مضمون مرتب کر رہا ہوں انشاءاللہ جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کو شائع بھی کیا جائے گا اگر شائع ہوا تو لیکن اس کے اندر بڑی دلچسپ اور اس زمانے کے قادیان کے محتر فضاؤں کے ذکر ہے جو کہ جن لوگوں نے قادیان نہیں دیکھا اس زمانے کا ان کے سامرے ایک نقشہ ان کا آ جائے گا میں چند سالوے میں قادیان گیا تھا تو وہاں امیر صاحب سے ملقات ہوئی تو انہوں انہوں نے جب علمہ کہ میں خلیفت المسیح عربے کا ہم جماعت ہوں تو انہوں اس وقت ٹیلیفون اٹھایا اور وہاں کے پرنسپل صاحب کو صاحب 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 کو فون کیا کہ اس طرح آپ ان کی تقریر کروائیں تو مجھے انہوں نے جماعت نکار دی اور پھر میں وہاں چلا گیا تو ایک گھنٹہ قریباً وہاں تقریر کرنے کا موقع ملہ اور بڑا لطف آیا حال بڑا ہوا تا سٹوڈنٹ سے اور بڑی انہوں عزت افضائی کی تو مجھے اس بات کے خوشی ہوتی تھی کہ جو باتیں میرے دل کے اندر ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں اور بعض دوستوں نے یہ بھی کہانا تھا کہ یہ امانتیں ہیں جو ان لوگوں کے پاس ہیں جو زمانے کے لوگ ہیں اور ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچانا بڑا مفید بلکہ فرض ہے ایک قسم کا تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع سے لے کر اب تک کی تاریخ جو آنکھوں دیکھا حال ہے یہ نہیں کہ سنا ہوا جو میرے آنکھوں کے سام میں واقعات ہے جو میں نے خود دیکھے وہ ان کو مرتب کروں اور اگر اللہ تعفیق دے تو اسے کتابی صورت میں بھی شائع کیا جا سکتا ہے اور پھر ایمٹیو کے انٹریوز میں حاضر ہو کر اسے پیش کیا جا سکتا ہے جزا اکم اللہ آسان الجزا آج ہمارے ساتھ محترم ملک حفیظ الرحمن صاحب تشریف رکھتے تھے آج کی نشست میں ہم نے تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے نقشہ جات کی تیاری اور اس درمیان ملک صاحب کے حضرت علیوة المسیح السالس رحم اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کا حسین تذکرہ کیا اس کے ساتھ ساتھ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی کچھ ابتدائی حالات اور اس کا میارے تعلیم اور اساتذہ اور طلبہ کا ذکر بھی آ گیا انشاءاللہ آئندہ ہم ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کسی اور موضوع اور کسی اور تاریخ کے ابواب کو کھنگا لیں گے اس وقت تک ہم ایم ٹی اے برطانیہ کے سکوٹلینڈ سٹوڈیو سے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ مکتہ وہاں ڈیو فرمات اللہ وبرکاتہ ساتھ مکتہ ہے ساتھ مکتہ ہے